اسلام علیکم میرا نام ہے چہانسے باشمی اور یہ ہے ہونڈا سیوک ایکس یو جی 2018 موڈل یہ ہونڈا سیوک کی ٹرن جنریشن ہے جو کہ ورلڈ وائٹ 2015 سولہ سانہ شروع ہو گئی تھی اور اس کاری کو پاکستان میں 2016 میں ہی رانچ کیا گیا تھا لکس کے لحاظ یہ گاڑی اپنے ٹائم میں بہت سارا ایڈوانس سی اور اس کے علاوہ فیچرز بھی یہ گاڑی دیسنٹ آفر کرتی تھی ٹرنسپیشن بھی اس میں سیویٹی دے دی گئی تھی جو کہ اس کے کمپیٹیشن گرینڈے نے 2014 سے زینہ شروع کر دی تھی تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے یہ کارڈ نکالی گئی اور اس کے علاوہ فیچرز کے لحاظ یہ گاڑی اس سے بہت سارا بہتر ہے ایوان آج بھی یہ گاڑی ورث ہٹ ہے کس طرح سے میں کور کروں گا اس ریویو کے اندر فیلال اگر بات کیجئے اس گاڑی کی پرائس کی تو اس کی ڈیمانڈ 49.50 ہے 49 لاکھ 50 لاکھ جو کہ ٹھیک ہے مارکٹ کے لحاظ سے آپ کو اتنے میں 16 سترہ کی ایکس ملری ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا دھونڈنے ہیں تو آپ کو 18 انسپورٹل بھی مل جاتی ہیں یہ گاڑی بھی اسی ریٹ پہ ہے اور ایک لاکھ چلی بھی ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن دینی ہے تو آپ نے اس لیے گانر پہ پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیگل موڈ سپورٹ کو وزید کر سکتے ہیں جو کہ راول پنڈی میں ڈی ایچ ٹو کے گیٹ بان کے اپوسٹ رکیرڈ ہے سیگل موڈس کے ٹرولز دو برانچے ہیں ایک راول پنڈی میں مری روڈ پہ اور پھر ایک راول پنڈی میں یہ والی برانچ ان دونی برانچے پہ گاڑیوں کے بائیں گے سیلنگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے کام بھی کیا جاتے ہیں جیسے کہ ٹنٹس، ریپ، سرامی کوٹنگ، پی پی ایف، گرائپین کوٹنگ یہاں پہ گاڑیوں سے پی کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پھر ایک پینٹ بود بھی اویلیبل ہے اگر آپ نے اس گاڑی کو پیٹریف کروانا ہے تو آپ جیسے اس کی لائٹس اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ چھوٹی بودی چنجز کروائیں گے اس میں تو یہ گاڑی بلکل دو ہزار اکیس آری شے بن جاتی ہے یہ میں رکھا سکتا ہے اس کیاڑی کی ایک بیسٹ چیز ہے اور یہ سارے چنجز سیگر موٹ سپورٹ سے بھی کروا سکتے ہیں آپ گاڑیوں کے موڈفیکیشن، بائیں گے سیلنگی کا کار کے اور وغیرہ کے کسی بھی طرح کام کے لیے سیگر موٹ سپورٹس is the place اوورال، ایس ایک ریٹ سی چیز ہے اور ایس ایک ریٹ سی چیز ہے ایس ایک ریٹ سی چیز ہے یہ سیوک ایکس کا پری فیصلی فرشن ہے جس میں اس کی ہیڈ لائٹ سی سمپل سی دی گئی ہیں اس میں یہ پروششنل ایم تو آتا ہے لیکن اس کے اندر ہیلوجن بلد دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ویرڈ سی چیز ہے اس پرسیفک کار میں اش ایڈی لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی لوگ کو بہتر بنا رہی ہے بٹ 2016 سے لے کے 2019 تگ اس میں ہیڈ لائٹ ہیلوجن بلدی آئی ہیں بٹ 2014 یعنی آج تک بھی اس کاری میں ہیڈ لائٹ جو ہیں وہ اوریل ورژن کے در ہیلوجن بلدی آ رہی ہیں یہ میں رکال سے بہت زیادہ ویرڈ چیز ہے یہ گاڑی اب جو برینڈ نیو ہے سیوک وہ تقریباً اسی لاکھ پلس ہے بٹ سیل اس میں ہیڈ لائٹ سیلو آتی ہیں تو ہونڈا نے یہاں پہ بہت ساری اچھی پورٹ کیا ہوا ہے آئیم ناٹ شور وائی لیکن اس کو دو سار جب انہیں اس کے بارد فیس رفٹ کیا گیا تھا تو اس میں ہیڈ لائٹ سیلو آroeڈ والی آگئی تھی سیوک آرس میں بھی جو نئی والی ہے اس میں بھی ہیڈ لائٹ سیلو آٹی ہیں لیکن چھوٹے ورژن میں ہیڈ لائٹ پھر دیا گیا ہے باگے اس میں نیچے یہ ڈیر آل دی گئی ہے فیس رفٹ کے بارد جو اس میں ہیڈ لائٹ آگئی تھی ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ٹربو ہے یہ نون ٹربو اور اس کے علاوہ ان کی آواز پہ بھی کافی ڈیفرنس ہے اگر آپ کو بس کچھ ٹیمی سی بھی ایس رہی ہے تو اس کی ساونڈ کو سن کے آپ دور سے ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی اوریل ہے یا آرس ہے ساونڈ میں ان کی کافی دارہ ڈیفرنسز ہیں باقی اس میں پھر فرنٹ کیمرہ بھی آتا ہے جو کہ اس تائم پہ گرنڈے آفر نہیں کر رہی تھی اور اس کے علاوہ ویپر بھی اس میں یہ تھوڑا سی ہیڈن دیا گئے ہیں بونٹ کے نیچے اور انگر بات کیجئے سکتے ہیں سائٹ پروفائل کی تو پوری ہی کار کے طرح یہ بھی کافی اگرسیف ہے کریکٹر لائنس یہاں پہ سائٹ پہ کافی سٹرونگ دی گئی ہیں یہ گاری مارکل ایٹس بھی آفر کرتی ہے جو کہ اس کی سائٹس کو کافی اچھی لوگ دیتی ہے یہ چیز نے ایسے پہلے کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی آئی تھی بھر ٹین چننیج میں سیوڑ کے مارکل ایٹس ہی گئی تھیں جو کہ اس کی لوگ کو بہتر بناتی ہیں باقی ایڈیم اس کاری میں سو لائنس کے گر دیئے گئے تھے اس کے رسپونس میں گرنڈرین 2017 میں فیس لیپ نکالا اور پھر اس میں بھی ایڈیم سو لائنس کے گر دیئے گئے اس کو پھر جب فیس لیپ کیا گیا تھا تو اس میں ایڈیم گرے کا دیئے گئے جو کہ لکس کے لحاظ سے میرے اکانے تو بہتر ہیں بہتر کسی کے اپنی اپنی اپینین ہے سائنس ملے رسکاری کے ریٹوٹیبل ہیں ایڈسٹیبل ہیں لیکن ان میں آٹو والا فیچر نہیں آتا آٹو والا فیچر 2019 کے بعد آیا تھا اس میں اس کو اگر آپ لوگ ان لوگ کریں گے تو یہ فول ان فول نہیں ہوتے باگی اس کے علاوہ اس میں ویڈوز کے ہاس پاس یہ بلیک کلر کیری آس لیے گئے ہیں سیو ایک آر اس میں یہاں پہ کروم آتا تھا اور اس میں اوپر یہاں پھر بہت کروم دیا گیا ہے اور اگر بات کے جائے اسکاری کی اپسلوٹ سائٹ پروفائل کی تو یہ گاڑی سائز کے لحاظ سے پروپر ایک سی سی سیگنٹ کی سیڈان ہے یہ گاڑی ہے پروپر فورڈو لیکن شیپ اسکاری کی سپورٹ بیک ہے جیسا کہ پریس کی یا پھر آڈی اے فائف کی آتی ہے فورڈ بیک اسکاری کی چھت پر اگر آپ کھول کریں تو یہ بیک پر آتے آتے اس کی ٹیل اٹ سے کنٹینیو کر جاتی ہے یہ ویسے جس کا سیدان دوتی ہے کہ چھت ختم ہوتی ہے پھر ڈگی ہوتی ہے الگ سے پروپر بیچے جیسا کہ ریبرٹ میں تھی یا ریبون میں تھی یا سیوک کی 11th جنریشن میں اس میں ویسا نہیں ہے اس کی چھت اینڈ تک جا رہی ہے اور اس کے لوگ کو کافی مددار بنا رہی ہے موسیل سپورٹ بیک کارس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ڈگی اور کیبن ایک ہی پیس ہوتے ہیں بیسیکلی اب ڈگی کو کیبن کے بھی ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس کی کیس پہ بہتا نہیں ہے اور ایون اس میں چھوڑے بینچے سے یہ بھی فولڈیبل نہیں آتے یہ سائے چیزیں میں ڈیٹیل میں کبر کروں گا انٹریے میں جا کے باقی اس کاری میں انٹری آسکت بھی خاص آسان نہیں ہے یہ گاڑی کافی لوگ ہے تو اس میں آپ کو بیٹھنا بھی کافی بیچے پڑتا ہے اور نکلتے بھی آپ کو یہ تھوڑا سارا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ ایجڈ ہیں تو سیوک آپ کے لیے ایک بہتر آپشن نہیں ہوگا باقی اس کے علاوہ اس میں سنروف آتی ہے سنروف اس کے ہر ورزن میں نہیں آتی یہ ایک ایڈ اون فیچر ہے جو کہ آپ اوریل یا آرس میں لے سکتے ہیں چینڈرڈ سیوک میں یہ چیز نہیں آتی اور اگر بات کیجئے اس کے اس اینڈ کی تو یہ بھی لکس کے لیہار سے کافی اگریسف ہے ریٹل ایٹ کیا پہ کافی سٹرانگ دی گئی ہیں ریئر اینڈس کا کافی بولسٹرڈ ہے فیول ٹینک کے گاڑی 47 لیٹس کو آفر کرتی ہے اور ایک پھل ٹینک پہ یہ گاڑی آپ کو تقریباً 600-600 تک کی ریش پوائٹ کر سکتی ہے اگر آپ اس کو لانگ پہ چلائیں تو شہر میں چلائیں گے تو یہ گاڑی چاہر سکتی ہے تو اگر ایورش دیکھیں جائے تو یہ گاڑی آپ کو لانگ پہ تقریباً 16-17 لیٹس دیتی ہے شہر میں تقریباً آپ کو 11-11 تک بھی دیتی ہے باگر اس گاڑی کے فیول ڈور کو آپ پریس کر کے کھول سکتے ہیں اس طرح سے یہ میں رکاض ہے کہ ایک چیز ہے وہ اس رکاض میں ایک تار آتی ہے اس کو آپ کھنچیں گے تو وہ انلوک کرتی ہے اس کو باگر اس میں آپ گاڑی کو انلوک کریں گے تو یہ اوپن ہوگا اس کے علاوہ اس میں کچھ ہیڈن فیچرز بھی آتی ہیں جو کہ میں کور کروں گا آگے اور اس میں بیک پہ ایک کورٹر گلاس بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اور اگر بات کی جائے اس کاری کے رئر ان کی تو یہ بھی لکس کے رہا سے کافی ڈیسنٹ سا ہے تیل اٹس میں ہی اسی شیپ میں آتی ہیں جو کہ انٹو انٹ کنڈیو گرتی ہیں پھر سرپ میں بھی یہ ایز اٹس ایسی رہی تھی اس کے علاوہ انڈکیٹر آڈیورس کا ہیلو چن میں ہی دیا گیا ہے اور اس میں ویر بمپر کے اندر یہ کافی یونیک سے انفریکٹرز نے دیا گئے تھے جو کہ اس سے پہلے آپ کو موسیقی آپ میں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے پھر سرپ کے بار بمپر کے انوارے پارٹس میں کوو میٹ کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ نیچے ایک ہی ڈیوشیدر ٹیپ کا ایری آتا ہے جو کہ اس کے لوگ کو بہتر بنا رہا ہے یہ کاری جنگے اوریل ہے تو اس میں ایگزاست سنگل ہی آتا ہے سیوک آر ایس میں بیک پر ڈیوال ایگزاست دیا گئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹرنک اونلوک کرنے کے لیے نیچے یہاں پر سوفٹ بٹن دیا گیا ہے ٹرنک پسچے کے لحاظ سے بھی یہ کاری ڈیسنٹ ہے اور اس میں ایک فل سائز پیئر ٹائر بھی آتا ہے ریئر بینچز کاری میں فکس دیا گئے ہیں اس کیٹیگری کی باقی دونوں کارچو ہیں ایلینٹرا اور گرینڈے دونوں میں ہی ریئر بینچز پولڈیبل آتے ہیں سسٹی فوٹے کے سپلٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ٹرنک اینڈا بھی یہ گاڑی آفر کرتی ہے اس میں بیک پر ای بی ایس اور بی ایس ای کی بیچنگ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بعد کیجئے سکاری کے انٹریئے کے طریقے سیوک ایک ایکس کا انٹریئے ہے جو کہ بیش اور بلیک کمبینیشن کے ساتھ ہے اس میں آرس کے دو سے انٹریئے آگیا تھا آل بلیک والا جو کہ اس میں آفر نہیں ہوا تھا پر میرے خاصے یہ انٹریئے سارا بہتر ہے آل بلیک والی کا کافی ڈلز ہی لگتی ہے اندر سے اس میں آگے بات کروں گا بھی فرحال آگے بات کی جیس کاری کے سٹرنگ گل کی تو سٹرنگ گلیس کا پلاسٹر کی فنش میں ہے گرینڈم میں اس میں یہاں پر لیتر آتا تھا اور میرے خاصے وہ سٹرنگ گل سے بہتر تھا کیونکہ اس میں سپوکس ہی ان کے پچھے کنٹرول سے وہ پرپر سپوک کے ساتھ سے دیزائن کیا گئے تھے مطلب اگر سائی بہلی جگہ اس کی اتنی موٹی ہے تو اس پر اتنا ہی کنٹرول دی آتا ہے اس کی جو یہ سپوکس ہیں ان کے آسف بہت سارا ایریاس خالی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے انٹرنیشنل ورزنز داتے ہیں ان میں یہاں پر یہ کنٹرول دیا گئے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ کنٹرول نکال دیا گئے لیکن یہاں پر کچھ اور لگانے کے لئے تھا نہیں تو ان کو بلینک ہی کر دیا گیا تو میرے حیال سے اگر پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پرپر نیکس پوکس بنائی جاتی تو بتارا بہتر تھا باقی فیجرز یہاں پر ڈیسنٹ دیا گئے ہیں اس طرح سے کے لیٹ پر منٹیوڈی آئے کنٹرول دیا گئے ہیں رائٹ پس کا کروز کنٹرول دیا گیا ہے کروز کنٹرول اس میں سمپل آتا ہے ایڈاپٹوک نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں ہیلر کے کنٹرول دیا گئے ہیں نارمل سے لیکن ایسے فاغ کا کنٹرول بھی آتا ہے کیونکہ یہ گاڑی فاغ کم نی سے ہی آفر کرتی ہے لیٹ پس کے واپرے کنٹرول دیا گئے ہیں جو کہ نارمل سے ہیں اور اگر بات کیجئے اس کاری کے میٹری کی تو میٹری اس کا ریڈ لائٹ سالہ ہے جب ہی کار انیشلی لانچ کی گئی تھی پاکستان میں تو اس میں میٹری کی لائٹس جو تھیں وہ وائٹ آتی نیرے سائٹس پہ اس کی وزیبیٹی کافی کم تھی دوزار تھارہ میں ان کو ریڈ کر دیا گیا جس سے اس کی وزیبیٹی کافی بڑھ گئی اور یہ بیسکلی ریڈ میٹر والی کار ہے اگر آپ سیوک لینے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے تھارہ موڈل چاہیے یا سترہ موڈل چاہیے تو لوگ سپیشلی پوچھتے ہیں اگر ریڈ میٹر والی کار تو ریڈ میٹر والی کار بیسکلی یہ ہوتی ہے جس میں میٹر کی لائٹس پڑھ آتی ہیں اس کے لیوے سنٹری میں یہ کافی بڑا ایم ای ڈی دیا گیا ہے جو کہ آپ کو اس کی سپیڈ ایوریش کیلو انٹر پر لیٹر ٹریپس اس طرح کے سائے چیزیں شو کرواتا ہے اور اس کے لیوے اس میں سپیڈ کلومیٹر پر آر میں ہے جو کہ یہ گاری دیجیٹرلی شو کرواتی ہے لائک 1, 2, 3, 4, 5 اس طرح سے 11 جنریٹر میں پروپر یہاں پر ایک ڈائل دیا گیا ہے لیکن اس میں دیجیٹرل آتی ہے اس کے آس پاس اس کا آر پیم دیا گیا ہے یہ گاری 6.8 پر جا کے ریڈ لائن کرتی ہے اور اس میں ایک چیز کام آتی ہے اس کمپیر ٹو آر ایس ٹر بو آر ایس ٹر بو میٹر کے اندر آپ کو آئی لائف پیشو کرواتی ہے جو کہ اس میں نہیں دی گئی باگے اس کی بلائٹنس کو بھی کام یادارہ کر سکتے ہیں ریکٹی لیے گئے کنٹرول سے اور اگر بات کی جو میٹر کی ہاؤسنگ کی تو یہ بھی اس کی لوگ سے لہاظ سے اچھی ہے لیکن یہ موسٹی پلاسٹر کی فینش میں ہے تو یہ میں رکھال سے بہتر ہو سکتی تھی اس کے علاوہ ٹیشپوڈ بھی اس کا سائز کے لہاظ سے کافی میسیب ہے اور اس میں دیفرنٹ لیئرز دی گئی ہیں ٹیشپوڈ کے سنٹر میں اس کے ایرمنٹس دی گئے ہیں یہ گاری ٹرول چار ایرمنٹس آفر کرتی ہے ایرمنٹس نے جو اس کی ملٹی ویڈیا سکرین دی گئی ہے یہ ملٹی ویڈیا سکرین ہے پہلے سے بہتر ہے پہلے جب یہ کار لانشید گئی تھی پاکستان میں تو اس میں بہت سارے ایشوز تھے وہ سارے ریکٹیفائی کر دیا گئے تھے دو اداس سترہ تک اور اب یہ سکرین ہے ایک دیسینٹ سکرین ہے یہ سکس انچز کا پینل ہے اور اس میں بلوڈ اٹھ آکس نیویگیشن اس طرح کی سائز چیزیں آتی ہیں اس میں ہم سیڈی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوے اس میں نیوگیشن بھی آتا ہے اور اس سے نیچے اس کا کائمٹ کنٹرول آفر کیا گیا ہے کائمٹ کنٹرول یہ گاری سنگل زون ہی آفر کرتی ہے اس کے انٹرنیشنل ورشنز میں یہ دوال زون بھی آتا ہے اور اس میں سیڈز بھی ہیٹڈ آتی ہیں جو کہ پاکستان میں ڈیفینیٹل نہیں دی گئیں اس سے نیچے اس کا یہ سرچ ایریا دیا گیا ہے اس سے پیش ایک ایریا اوپن ہے جہاں سے آپ کو تاریں وغیرہ نیچے کر کے اس کے پیچھے پاکستان میں لگا سکتے ہیں اس کے دوال نیچے پر یہاں پہ ایک سرچ کمپارٹمنٹ دیا گیا ہے گے سیلیکٹر دیا گیا ہے اس میں جو گے سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی سپورٹس اور لوڈ کی سارس کا بریک کھول دیا گیا ہے یہ بھی میرے خاصلی دیسنٹ پیچر ہے آپ نے اگر اس گاری کو ڈی میں کیا ہوا ہے اور آپ نے بریک کھول انگیج کیا ہوا ہے جیسے آپ گاری کو سٹاپ پر لائیں گے بلکل تو یہ خود ہی بریک کھول لگا دے گی یعنی کہ آپ کو پارکن بریک نہیں لگانی پڑے گی گاڑی بریک خود ہی لگا کے گاڑی کو کھول کر کے رکھے گی تو اس سے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کو اگر ڈی میں رکھیں اور گاڑی کی اسی چڑھائی پر اکھڑی ہے تب بھی وہ پیچھے نہیں جائے گی تب تک جب تک آپ ریس نہیں دیتے جیسے آپ ریس دیں گے تو بریک کھول ہٹ جائے گا اور پھر گاڑی موگ ہو سکتی ہے تو بیسکلی یہ ہنڈ بریک ہے جو کہ آپ کے اسکلیٹر کے ساتھ لگتی اور رکھتی ہے جیسے آپ نے اسکلیٹر چھوڑ کے گاڑی کو روک دیا ہے ہنڈ بریک لگ جائے گی جیسے آپ نے ریس ہی ہنڈ بریک خود ہی بند ہو جائے گی اس سے بیچھے اس کی پارکن بریک دی گئی ہے جو کہ الیکٹرونک ہے جو کہ اس ایرام میں صرف یہی کار آفر کری تھی گرینڈے میں آج تک ہنڈ بریک ہاتھ والی آ رہی ہے اور الانٹرہ میں بھی سار اس کا ایک آن موڈ دیا گیا ہے دو بلانک سوچس دیا گئے ہیں پیچھے اس کا یہ کا پولڈر دیا گیا ہے اور سنٹر کونسول دیا گیا ہے سنٹر کونسول اس کا سپیس کے لحاظ سے اچھا خاصہ سپیشیس ہے اور اس میں ایک آمریس بھی دیا گیا ہے جس کو میں سلائٹ کر سکتا ہوں یہ سارا ہی ایریا لیڈر کے فنش میں ہیں کچھ گاڑیاں فیبری کی فنش میں آتی ہیں یہاں سے وہ گاڑیاں بیسیلی یو جی نہیں ہوتی ان میں سیٹس یہ والے ایریاس اور دور پینلز یہ فیبری کی فنش میں آتے ہیں یو جی کار میں لیڈر آتا ہے یہ گاڑی یو جی ہے ہار گاڑی یو جی نہیں ہوتی کچھ گاڑی میں سنروف ہوتی ہے رمز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن انٹیئر فیبریک ہوتا ہے تو وہ گاڑیاں تھوڑی سی سستی ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیٹس اس کاری کی پوری ہی بیچ کلر میں ہیں سای انٹر میں کچھ ٹرمز وغیرہ دی گئی ہیں اور اس پر دونوں ہی سیٹس مینولی اجیسٹیبل ہیں اس کے علاوہ سیم لیڈر اس کا دور سکر بھی کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس میں فرنٹ دونوں پیسنجرز کے پاس دور لکر ان لوکر دیا گئے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کی فرنٹ دونوں ونڈوز پاور بھی آتی ہیں یعنی کے سنگل ٹیپ پاری ان کو میں سنگل ٹیپ سے فلی رول ڈاؤں کے رول اپ کر سکتا ہوں تو یہ میں رکھاست ایک اچھی چیز ہے پچھلی ونڈوز نارمل ہے اور اس کے علاوہ پھر اس میں سیڈ میرے بھی ریٹرکٹر بل آتے ہیں ان کو میں گارڈی کے انتے بیٹھ کے ہی فول اور انپول کر سکتا ہوں اور اجیسٹ بھی نہیں سکتا ہوں ٹرنکلی اس میں الیکٹرونک آتا ہے اس میں پوسٹ آٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ٹرکسنگ کنٹرول بھی دیا گیا ہے ونڈوز پر اس میں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کے لیے آتے ہیں لائٹ دونوں میں ہی نیدی گئی کیبی لائٹس اس میں یہ ہیلو جن والی آتی ہیں سنروف اس میں شخصی میسیب دی گئی ہے اور یہ بھی اس میں سٹینڈرڈ نہیں آتی اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بعد کے جاتھ پر دونوں میں ڈرائیور پیسنڈر کے لئے چیدیں کپیسٹک کی تو یہ بیگ پر ڈیسنٹ ہے میرے پاس یہاں پر لیکڈروم کا بلکب بھی کوئی شیو نہیں ہے اور ہیڈروم کا بھی اور اس کے علاوہ یہاں پر فیشیرز بھی ڈیسنٹ بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر فیشیرز بھی ڈیسنٹ پر آتے ہیں سنٹر میں بھی اور سیٹھ کے نیچے بھی یہ چیز گرانڈ آف پر نہیں کرتی پھر سنٹر میں کی سنٹر کو سول دیا گیا ہے جس کو نکال کے میں ایتن آمیسی ایسا کر سکتا ہوں اور اس پر دو کپ پھولڈرز بھی دیا گئے ہیں اس کے علاوہ ہیڈرس اس کاری میں روی پیسنجرز کے لیے تینوں کے لیے آتے ہیں اس پر سیٹ بیلٹس بھی دیا گئے ہیں آئے اس پر اس کے پورٹس بھی دیا گئے ہیں کارٹر کلاس بھی دیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اور اگر بات کیجئے اس کاری کے انجن کی تو انجن یہ سیوک دو آفر کرتی تھی 1.5 ترابو شارج 1.8 نیچرلی ایسپریٹڈ یہ گاڑی 1.8 اینے ہے اور یہ انجن سکسکسکل ہے اس ایراکی سیوک میں سیوک آرس کی مارکت بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہونی پائی کیونکہ وہ گاڑی بہت زیادہ مشکلات کے شکار رہی ہے شروع سے ہی دوہزت سولہ سے لے کے سیترہ تک آئی تھی پھر اس کو سیترہ میں ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور انیس برز کو فیسپ کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر لیا گیا پپورمنس کے لحاظ سے وہ گاڑی اس سے بہت زیادہ تیز ہے لیکن ریلیابیٹی کے لحاظ سے اس سے تھوڑا سا ریچے آتی ہے نئی والی سیوک آرس میں بھی سیم انجن آ رہا ہے پھر سیل وہ گاڑی کمپیرٹیوی اس سے زیادہ ریلیابل ہے اگر بات کیجئے اس انجن کی تو یہ 138 ہاسپر پریز کرتا ہے ریبون اور ریبر سے بہت بہتر ہے اور یہ گاڑی ان سے ایوریس بھی بہتر دیتی ہے لیکن تھوڑی ہی سلگیش ہے باقی اس میں پھر ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول ویوار موڈز اس طرح کی سائز چیزیں آتی ہیں اگر بات کیجئے ایوریس کی تو یہ گاڑی آپ کو آرام سے تقریباً گیارہ بارہ تک ہی دے سکتی ہے جو کہ ایک ٹھیک ایوریج ہے اس پوری سائز کے لحاظ سے اور یہ 188 سی سی کار ہے اور لانگ پھر ایوریج یہ تقریباً سولہ سترہ تک کی ایوریج بھی دے سکتی ہیں جو کہ امریک خاص سے اس سائز کی گاڑی کے لحاظ سے ایک کافی اچھی ایوریج ہے باقی اس کی پورٹ کے اندر انسیلیشن دی گئی ہے پورٹ اس کا سینڈ سے ہی اوپن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کارٹی کے ٹائے سائز کی اور ٹائے سائز جو آفر کرتی ہے سویک ایکسی ہے 215 60 اور 16 اس میں 16 انشیس کریں دیا گیا ہے جو کہ ملٹی سپوک ہے اور یہ الیمینیوم اور گلاس بلیکے فنش میں ہے یہ پری فیسلیف ریم ہے اس کو جو فیسلیف کیا گیا تھا تو اس کریں پورا ہی گرے کر دیا گیا تھا ہر کسی آپ نے اپنی اپنی اپنین ہے کچھ لوگ کو یہ زیادہ پسند تھا کچھ کو نیا اللہ زیادہ پسند ہے تائر سپسیفک کار میں یوکو ہما کا بلو ارتھ ہے کنیشن کے لحاظ سے بھی یہ ٹھیک ہے آپ کو اترین 20-25 کلومیٹر اور ایک اچھے ریٹ پروائیٹ کر سکتا ہے اور اس کے لائے اس میں عبیلت اس پریک دی گئی ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اس میں ای بی ایس پر آتی ہے ویہیکل سی بیلٹی ایسیس اور اس کے لائے یہاں پر کچھ خاص نہیں نہیں یہ تھا اچھ کا ریویو اگر آپ کے ریویو پسند آیا ہے تو اسی ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو پاس گارڈ پر ایلیڈیٹ کو بھی رہے ہیں تو اس کو کمیٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لشنی گارڈی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا Thank you